کیا آپ جانتے ہیں جس طریقے سے پنچائیتی راج کے حوالے سے آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے زلہ ڈوڈا کی دو پنچائیتیں یوٹی لیول پر ایوارڈ لے کر کے آئی اسی طریقے سے صرف پنچائیتی راج میں نہیں بلکہ زلہ انتظامیہ کے مختلف شعبہ جات جس میں خاص طور سے آرینڈ بھی ہے یا پی ایم جی ایس وائی ہے انہیں بھی ایوارڈ سے نوازہ جا سکتا تھا یہاں تک کہ ہماری ڈسٹک ایڈمنیسٹریشن اور ساتھ میں یوٹی کو بھی یونین منسٹری کی طرف سے ایوارڈ حاصل ہوتا روڈ کنیکٹویٹی کے حوالے سے روڈ کلینلی لیس کے حوالے سے اور روڈ سیفٹی کے حوالے سے لیکن افسوس اس بات کا کہ بارشیں تھم نہیں رہی ہیں اور ہمارے سارے ایوارڈ ضائع ہو رہے ہیں کیا آپ کم سے کم وقت اور کم سے کم خرچے میں اپنے مکانوں کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو دیر کیوں؟ جلدی سے رابطہ کریں چنہویلی کی سب سے قدیم بروں سے مند ایس ایس انڈسٹری سے جو بدروہ روڈ کے مالنہی مگا موڑ پر ہالو بلوکس کے مختلف سائزز اور ساتھی مائل سٹونز اور کلومیٹر سٹونز بلکل کم سے کم دامو پر دستیاب کر رہے ہیں کرتے ہیں لیکن کوئی بھی سامنے نظر نہیں آتا اس حوالے سے کہ ہم ان کے ساتھ بات چیت کریں یعنی سارے گم سم ہو چکے پھر آخرکار ہمیں یہی سرشاد نٹنو صاحب مل جاتے ہیں اور ہم ان کے ذریعے سے آپ تک پہنچاتے ہیں اور انہی سے جانکاری لیتے ہیں کہ کس طریقے سے روڈ کے حوالے سے ان کی بات چیت ہوگی ہمارے ساتھ ساتھ میں کافی سارے ایسے ویڈیوز مختلف علاقے سے آئے ہیں ان کو ہم نے اس لئے نہیں چنا ہے کہ یہ ہی ملتے ہیں بلکہ اس لئے چنا کیونکہ ان کے علاقہ گندنا کے مختلف جو سڑکیں ہیں وہاں کی حالت بھی ویسی ہے شہر جی آپ کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں شوم چینل میں جی آپ کا بہت بہت شکریہ میں آپ سے یہی جاننے کی کوشش کروں گا دیکھیں آپ بھی آوارڈ کے مستعق ہوتے ہیں جس طرح سے کل وہ ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں اس میں تو مجھے لگتا ہے آپ کو ڈیسٹک ایڈمنیسٹریشن کو آر اینڈ بی پی ایم جی ایس وی سب کو آوارڈ سے سمانت کیا جانا چاہیے کیا کہتے ہیں آپ اس پر دیکھیں بدقسمتی ہے کہ بار بار ڈول بجانے کے باوجود بھی اگر یہ حالات ہوں تو شرم آتی ہے میں یقیناً آپ کو یہ چیز کہتا ہوں کہ کل دن میں میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے اپنے فیس بوک پیج کے اوپر بھی جب میں نے وہ ویڈیو دیکھا دکھ ہوتا ہے انسان کو کہ جہاں ہمارے بڑے بڑے بالا آفیسر صاحبان ہو یا ہمارے آنڈربل ال جی صاحب ہو یا موڈی صاحب ہو یا کوئی اور صاحب ہو وہ اعلانات تو بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن اگر ہم پریکٹیکل بات کریں گراؤنڈ کی اوپر بات کریں گراؤنڈ پہ ہو کیا رہا ہے گراؤنڈ پہ ہے کیا وہاں مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہم زیرو سے اوپر چڑے یہاں باتیں کیا ہوتی ہیں باتیں یہ ہوتی ہیں کہ جناب آپ فوٹوگرافز کھچائیے فوٹوگرافز کا سسٹم چل رہا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آرہی کہ کام کہاں پریکٹیکلی جو گراؤنڈ پہ کام ہونے چاہے تھے جس صاحب کی کل کی روڈ کی کنڈیشن اگر میں آپ کو بتاؤں شرم آتی ہے مجھے جہاں لوگ پیدل نہیں چل سکتے وہاں گاڑی کہاں سے چلے گی ظلہ انتظامیہ کو میں نے بار بار یہ گزارش کی جتنے بھی اسے متعلق دیپارٹمنٹ جو بھی منسلک تھے ان سے گزارشیں کی چاہے وہ نیچے سے لیول سے اوپر کے لیول تک کے لوگ تھے ان کو میں نے کہا کہ جناب یہ حالات ہیں یہ حالات ہیں یہ حالات ہیں آج دن وہاں آ گیا کہ جہاں اس وقت روڈ بند پڑا ہوا ہے وہی حال آپ کے ہر روڈ کا ہے وہی حال آپ کے برس روڈ کا ہے برس روڈ پہ چلے جائیے جس میں کتنا پیسہ لگا کہاں گیا جس جو کل کا ویڈیو آئے یہ میرے گھر میرے ناک کے نیچے کا روڈ ہے یہ کوئی باہر کا روڈ نہیں ہے میں آپ سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں آپ بھی ذمہ دار ہیں تو کیا ذمہ داری نہیں باہر ہیں میں میں آپ کو بتا دیکھیں میرے پاس ہر چیز کا ایویڈنس ہے جہاں میں گیا ہوں جس طریقے سے میں نے کوشش کی ہے میں نے ہر کوشش کی ہے میں ایمپلیمنٹ ایجنسی نہیں ہوں میں ایک پولٹیکل آدمی ہوں میرا کام ہے پروجیکٹ کے پیچھے رہنا سنچن کروانا لانا اور دینا پھر ایمپلیمنٹ کرانا دیپارٹمنٹ کا کام ہوتا ہے اب مجھے بھی گھا رہا ہے مجھے اپنی فیملی بھی ہیں بچے ہیں اور باقی چیزیں بھی ہیں مجھے صرف ایک روڈ کے پیچھے تو میں نہیں رہ سکتا نا میرے بلوک کے اندر اس وقت داسیہ پندرہ روڈ ایکسکیوٹ ہو رہے ہیں اب اگر سرشاد جا کے وہاں ڈیرہ ڈالے گا تو پھر فائدہ دیپارٹمنٹ کس لے جو تنخہ کس لے لے رہے ہیں خواہ ایکسن صاحب ہوں یہی صاحب ہوں اے ڈبلی ہوں اے ہی ہوں جو سو ایور ایٹیز آپ کا ایسی ہو وہ کس چیز کے لئے پیسہ لیتے ہیں کس چیز کے لئے تنخہ لیتے ہیں تنخہ میری گریب ایوام کا ٹیکس کے پیسہ ہوتا ہے یہ ان کو سمجھنا چاہیے جو ہمارے بابو لوگ بیٹھے ہیں کہ جناب جو آپ کی تنخہ آتی ہے یہ ہمارے ٹیکس کے پیسے سے ہوتا ہے یہ گریب آدمی بجلی کا کرایا دیتا ہے پانی کا کرایا دیتا ہے تو آپ کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ خالی پھوٹو اٹھانے سے ان کو ڈالنے سے وہ نہیں ہوتا ہے کہ جناب آپ نے کوئی کام کر دیا لیکن سرشاد جی اس سے پہلے بھی مسلسل ایک ہفتے سے جنرلیسٹس جتنے بھی ہیں انہوں نے اس سلسلے میں آواز اٹھانے کی کوشش کی ہائی لائٹ مسائل کیا تو آپ جو بابو لوگ کہہ رہے ہیں تو بابو لوگوں کو تو ٹس سے مسنے ہو رہا تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ یہ گصہ کرنے سے ان کو کون سر ٹس سے مسنے ہو رہا میں بابو لوگوں کو تین یا چار دن کا وقت دیتا ہوں چار دن کے اندر اگر میرے روڈ خاص کر کے میرے بلاک کے اندر اگر روڈ ٹھیک نہیں ہوئے تو آپ دیکھیں گے چار پانچ دن کے اندر میں پروٹسٹ پہ آ جاؤں گا اپنے لوگوں کے ساتھ یہ آپ کو پتا ہے کہ میں عوامی آدمی ہوں اور مجھے پروٹسٹ کرنے میں مزا آتا ہے میں ڈرنے والا آدمی نہیں ہوں کہ مجھے کوئی ڈرائے گا مجھے کوئی پتن دمکائے گا اس چیز سے کیونکہ میں عوام کا چنہ ہوا آدمی ہوں مجھے کسی نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نا سیلیکٹ نہیں کیا ہے میں الیکٹ ہو کے آیا ہوں مجھے پتا ہے کہ میرے اندر میری طاقت کیا ہے میری عوام میری طاقت ہے اور ان لوگوں نے مجھے چنا ہے اگر اس وقت لوگ میرے خلاف کوئی گصہ ہے یا کوئی کچھ کہے گا بھی تو بھئی میں سر نیچے کر کے ان کو تسلیم کرتا ہوں کیونکہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ان کا اس وقت مجھے آپ یہ بتائیے جس جگہ کا وہ ویڈیو آیا ہے جس ان کے گھروں میں پانی جا رہا ہے تو یہ تو شرم سے مر جانا چاہیے میں کہتا ہوں مجھے شرم افسوس ہو رہا ہے کہ جناب میں اس ایریا کو ریپزنٹ کرتا ہوں میرا آبائی گاؤں ہے اور جناب بابو لوگوں کو ٹس سے مس نہیں ہے کتنی چٹھیوں میں نے لکھی ہے ایون کی میں نے ایک صاحب کو انکوئری کے لیے چٹھی لکھی ہے وہ چٹھی بھی میرے پاس ہے تو جب وقت آئے گا میں ان کو پھر بتانا چاہوں گا کیونکہ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں میں وہ بات نہیں کروں گا جس سے کسی کی تکلیف ہو یا درازاری ہو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ بھی ہے یا ہوتا ہے ہم irrelevant بات تو کرتا ہی نہیں ہوں جہاں آپ کو پیسہ ہے available ہے آپ نے contract issue کی ہے اور آپ کا کام بنتا ہے contractor کے پیچھے رہنا اسی کے لیے تو پیسہ تنخواہ ملتی ہے ہمارے جو department کے صاحبان ہے میں نیچے سے لے کے اوپر تک میں آپ کو بات کروں پھر دوہر آؤں ان کو تنخواہ کیسے چیز کی ہے آپ کا یہ جو PWD department ہے یا PMJSY department وہ کس لیے بنا ہے روڈیں بنانے کے لیے اور ان کو maintain رکھنے کے لیے اسی کے لیے ان کے پاس سٹاپ بھی ہے تو وہ ایکسن صاحبان سے میں پھر ایک بار گزارش کر رہا ہوں کوئی کچھ اور نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے سٹاپ سے کام لے آپ دیکھیں کہ اگر آپ کوئی چیز کر رہے ہیں کیا یہ proper ہے یا نہیں ہے میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا آپ نے ابھی تک جو پوری مختلف طریقے کی سرکوں کی بات کی ہمارے تک آپ کو معلوم ہونا چاہے بھاگوہ علاقے سے بھی کچھ ویڈیوز آئی ہیں جہاں پہ روڈز کی بہت زیادہ خستہ حالہ تھی یہاں اکرم آباد میں جو قضبے کے اندر ہے اس کے علاوہ بھارت روڈ کی آپ نے بات کی گندنا ہے اس کے علاوہ کتنی ہی لنک روڈز ہیں جن پہ کروڑوں میں نہیں عربوں خربوں میں پیسہ آیا لیکن اس کے باوجود بھی یہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ ساری فیسیلٹیز نہیں مل پا رہی ہیں جو ایک روڈ کنیکٹ کی وجہ سے ان کو ملنی چاہیے تھی کیا لگتا ہے دیکھیں بدکسمتی ہے پھر میں اسی بات پہ آؤں گا کہ ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ اگر ان سے دس روڈے ہیں اٹ لیسٹ ہفتے میں ایک بار جیئی ساہبان وہاں جائیں کام کو دیکھیں مانیٹر کریں کیا سب سٹینڈرڈ میٹریل تو نہیں لگ رہا ہے کیا جنوین میٹریل لگ رہا ہے کیا جو ان کی پروپر سپیسیفیکیشن ہے کیا وہ ہوئی ہے دیکھیں جس وقت آپ کا پروجیکٹ بنتا ہے اس کی ایک سپیسیفیکیشن ہوتی ہے آپ کی جو موڈز ہوتے ہیں اس کی کتنی لیندھ ہوتی ہے آپ کا جو ایسے روڈ جو اس کا ویٹھ کتنی ہے اس کے بعد آپ کا جو ہے جو زگز وغیرہ ہے وہ سپیسیفیکیشن اٹ لیسٹ اگر میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہنڈے پرسنٹ ہو ستر اسی پرسنٹ تو ایمیٹ ہونا چاہیے نا ہم تب لوگ ہم لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں اس طریقے سے تو نہیں ہم جائیں گے کہیں بھئی جیو ٹیک فوٹو جیو ٹیک فوٹو اڑھا ہے ہم جی گئے وہاں وہ بھئی کون سا تفان کر دیا آپ نے وہ بھئی جانا ضروری ہے وہ آپ کی ذمہ واری ہے اس کی چیز کے لیے تنکھا لیتے ہو آپ لوگ آپ کسی بھی ایریا کی باب ٹون میں دیکھئے نا میں تو کہہ رہا ہوں آپ کو کہ جناب یہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ فوٹو سے کیا ہوتا ہے یہاں ٹون میں روڈوں کی حال دیکھیں آپ کتنے کھڑے ہیں یہ میں آپ کو پرماس لنک روڈ کی بات کروں گا میرا گھر بھی ہے وہاں پہ اب وہاں دیکھئے کیا حال ہے کوئی ڈرینیج سسٹم نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے کون کرے گا یہ پیسہ تو آتا ہے ہم یہ نہیں کہتے پیسہ نہیں آتا اور کسی کی ہمیں یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی کسی کی نیت میں خرابی ہے لیکن ضرورت یہ ہے کہ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے چیزوں کو implement کرنے کی ضرورت ہے اب ہم ڈی سی صاحب کی بات کر لیتے ایک ڈی سی تو ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا ہے یہ پھر ہمیں انڈویجل ڈپارٹمنٹس کو یا ڈپارٹمنٹس کے آگے جو ملازم ہیں ان کو بھی سمجھنا ہے تو اس کو کیا لگتا ہے جو آپ نے کہا ڈی سی صاحب ہر جگہ نہیں پہنچ سکتے ہیں لیکن وہ ہر ڈپارٹمنٹ کو orders وغیرہ تو issue کر رہے ہیں وہی monitoring دیکھو کیا ہوتا ہے میں بلوک کا chairman ہوں اب جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی بھی ذمہ واری ہے بلکل میں سوکار کرتا ہوں میں accept کرتا ہوں میری ذمہ واری لیکن میں ہر جگہ پہنچ نہیں سکتا ہوں میرے پاس وہ وسائل نہیں ہے میرے پاس گورنمنٹ پندرہ ہزار پر تنکھا دیتی ہے مجھے آپ یہ بتائیے پندرہ ہزار میں میں کیا کیا کروں گھر بھی چلانا ہے آپ کو ہر جگہ پہنچنے کے لیے مہینے کا کچھ نہیں تو بیس تیس ہزار پر کا تیل ہی لگتا ہے وہ کہاں سے آئے گا یہی چیزیں ہیں کہ یہی ڈی سی کی جو میں نے بات کی ڈی سی صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ دیکھیں خالی فوٹوز کے اوپر نہ رہیں وہ دیکھیں وہ پریکٹیکل جا کے گراؤنڈ پر جا کے دیکھیں کہ جناب کیا کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے کام ہوا ہے یا نہیں ہوا کیا یہ لوگ اگر بکواس کر رہے ہیں کہ یہ جنوین کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں بحثیتیں ڈسٹک کا بڑا ہونے کی ان کی بھی ذمہ واری بنتی ہے ایکسن اور ایسی کی تو بنتی بنتی ہے ساتھ میں ڈیپٹی کمینر صاحب کی بھی بنتی ہے میں تو یہاں سوال کھڑا کروں گا اپنے ڈسٹک چیئرمنٹ کے اوپر بھی وہ بھی سوئے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ وہ دیکھیں ڈسٹک میں اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے کب تک یہاں ڈسٹک دوڑا کی عوام جلتی رہے گی ہم لوگوں کی نلائک کیاں تو کہوں گا ہم لوگ نلائک ہیں اس کے اوپر میں خود نلائک اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میری وجہ سے میری قوم اس وقت میرے لوگ اس وقت جو ہیں لوگوں کا گاڑیوں کا نقصان ہو رہا ہے لوگ وہاں پہ آپ یقین اس وقت ٹرانشفٹ کا اب ان کو کرنا پڑ رہا ہے کہ چھوٹی گاڑی والے کو گاڑی پاس نہیں ہو رہی وہاں پہ تو یہ شرم نہیں ہو اور کیا ہے لیکن ایک طرف سے یہ بھی ہے دوسری طرف سے یہ بھی تو ہے کہ دولپمنٹل کام بھی ہو رہے ہیں جیسے ملٹی کار پارکیں بھی بھار رہی دیکھئے یہ اس سے کیا وہ اگر اس پہ بات کریں گے یہ بہت لمبا ہو جائے گا دیکھئے موضوع اس وقت میرا جو ہے روڈ کنیکٹویٹی کا ہمارا برا حال اگر آپ بسٹنڈ کی بات کرتے ہیں وہ تو آنکھیں بند کر کے فیصلے لینے کی بات آ جاتی ہے آپ آلٹرنیٹ جب تک نہ بنائیں گے یہاں لوگوں کو بیچاروں کو آپ پیچھے چھوڑ دیتے ہو وہاں سے کسی پیشنٹ کو ہسپیٹل آنا ہوتا ہے کسی کو کہیں جانا ہوتا ہے بزرگ ہوتے ہیں مائیں ہوتے ہیں بہنیں ہوتے ہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو کیا لگتا ہے آپ ہی سجیشن دیجئے جس وقت ایڈمیسٹریشن میرے کو پوچھے گی میں دے دوں گا یہ پلیٹ فارم میرا سجیشن دینے کا ہے نہیں یہ صرف یہ ہے کہ جو جنوین بات ہوتی دیکھیں ایک چیز میں یہاں بتاؤں گا اس میں ڈیسٹ صاحب کا ایک بار شکریہ بھی کرنا چاہوں گا ان کو میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ جو ہمارے پیسنجر جو آتے ہیں چاہے کسی بھی ایریا سے بھاگوا سے گندرہ سے آپ کا ڈالی سے گٹ سے مرمت سے کھلینی سے کاسٹی گٹ سے ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ انٹر سیٹی ایک دو گاڑیاں لگاؤ جو پیشنٹس کو اٹلیسٹ بزرگ لوگوں کو ماں کو بہنوں کو اٹھا کے سیٹی کے اندر ڈراب کر دیں اور وہاں سے پھر واپس لے جائے اگر ہر گاڑی کو آپ انٹر نہیں ہونے دیکھیں مسئلہ جو آپ کا سوال ہے کہ آلٹرنیٹ آپ ایک گھر کے اندر کوئی کام کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ پلان بناتے ہیں ہر ایک آدمی کے پاس دیکھو سکسسپل آدمی وہ ہوتا ہے جس کے پاس پلان اے ہو بی ہو سی ہو اب ایک پلان پر نہیں رہ سکتے ہیں انہوں نے آنکھیں بند کر کے کہاں کر دیا جی چیالوجی ہم شروع کر دیتے ہیں ملٹی کار پارکنگ مجھے یہ بتاؤ وہاں پہلے بسیں کتنی لگے گی وہاں سنیے 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 آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بینا پلاننگ کے بینا پلانٹرنیٹ نکالے ہی یہ ساری چیزیں کر دیئے حقیقت ہے مجھے گاڑی لگانے کے لیے کہیں جگہ نہیں ہوتی ہے اگر ڈی سی آفیس کے باہر گاڑی لگاؤں وہاں چلان ہو جاتا ہے میں کوئی اپنا گھر کا کام لے کے تو نہیں آتا ہوں نا کسی کے پاس اگر آپ کا چالان ہو سکتا ہے تو ہر ایک وہی میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو تو دکت ہے نا اب اگر میں ڈی سی آفیس آ رہا ہوں کس کے پاس کیوں جا رہا ہوں یار مجھے شوک تو نہیں ہے کسی کا چہرہ دیکھنے کے لیے یا کسی کے ساتھ تصویر تو میں لیتا نہیں ہوں ایسے میں جاتا ہوں کہ اگر مجھے ادریس نے کوئی کام بتایا کہ جناب وہاں یہ مسئلہ ہے ہم نے جانا ہے ڈی سی آف کو ریکویسٹ کرنی ہے اے ڈی ڈی سی کو ریکویسٹ کرنی ہے اے ڈی سی کو ریکویسٹ کرنی ہے ملکہ انہیں آفیسرز کے پاس جانا ہے انہیں سے کام کروانا ہے وہاں کیسے رہیں گے شام کو ہی آپ یا ایک ٹرانسپورٹر سے آپ پوچھے بس ٹینڈ کے اندر کتنی گاڑیاں لگتی تھی ملکہ کتنی گاڑیاں ہیں یہاں اگر پچیس وہاں لگیں گے باقی کہاں جائیں گے بڑی بس آپ کس طرح سیکنڈ فلور پر چڑھا ہوگے تھرڈ فلور پر چڑھا ہوگے بڑی بس تو فرس فلور پر ہی رہے گی میں بسز کی بات کر رہا ہوں میٹا ڈورس اور بسز کی بات کر رہا ہوں ٹمپو سومو یا آدھر کار دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں بننا چاہیے پھر میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ڈیولپمنٹ کریں بٹ ڈیولپمنٹ ویڈ ویڈن کریں جس سے کوئی بھی سرکار ہو کوئی بھی ایڈمیسٹریشن ہو وہ کس لیے ہوتی ہے عوام کو ریلیف دینے کے لیے عوام کے دکھ درد کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر کیا ہوتا ہے اگر کوئی بیمار اس کو دوائی دے گا زبانی کرتا وہ یہ ڈیولپمنٹ نہیں لگاتا شروع کرتا پہلے وہ میڈیکیشن کرتا ہے پہلے وہ ٹیسٹ کرتا ہے ویسے ہی اگر ان کو ملٹی کار سٹوری بنانی تھی ان کو پہلے دو چار جگہ منی بسٹن ٹائپ کے چیزیں بنانی تھی جہاں بسز رہتی پھر جا کے یہ چار سٹوری پچاس سٹوری بھی بنا لیتے ہم ویلکم کرتے لیکن اس پہ بھی جگہ کا مسئلہ ہے اگر جگہ کا مسئلہ تھا پھر چھیڑنا ہی کیوں تھا پھر لوگوں کو دربدر کیوں کرنا تھا اب یہ ایک سال میں تو پروجیکٹ ہو نہیں رہا اس چیز کو بھی آپ سمجھے کیا آپ کو لگتا ہے ایک سال کے اندر یہ آپ کا ملٹی کار سٹوری پارکنگ کمپلیٹ ہو جائے گی یہاں آپ کا نیشنل ہائیوے کا کام لگا ہوا ہے پچھلے چھے سال سال سے لگا ہوا ہے یہاں کام ہے ٹائم لگتا ہے اب چیار سال پانچ سال میری ڈوڑا کے عوام زلیل ہوتی فیرے گی خواہر ہوتی فیرے گی کسور کس کا ہے ڈیسیجن لینے والوں کا اگر اس وقت انہوں نے سوچا ہوتا کہ ابھی بھی وقت ہے ان کے پاس میں یہ نہیں کہوں گا اچھی بات ہے اگر کوئی چیز بن رہی ہے ہمارے لئے بن رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس بیک اپ پلان ٹون میں آرام سے آ سکے لوگ مجھے بتاؤ گاؤں سے میرے گندنا سے کوئی یہاں کیوں آئے گا اس کو جب کوئی پرابلم ہوگی کوئی کام ہوگا تب ہی آئے گا نہیں تو کس کے پاس فضول پیسہ ہے کہ کوئی روپیہ پانچ سو ہزار خرچ ہوتا ہے تو ان سے میری گزارش رہے گی کہ روڈز کی جہاں تک بات ہے میں پھر اپنے مدے کے اوپر بات آؤں کہ روڈز کا خاص کر کے ڈی سی صاحب نوٹس لیں کہ کہاں کتنا پیسہ آیا ہے کیسے یوٹلائز ہوا کہاں گیا اگر نہیں تو میں چار دن کا محلت آپ کے چینل کے تھروں دیتا ہوں انشاءاللہ میں سڑکوں پہ ہوگا اور اس کے بعد اگلا لائے عمل بھی میرے پاس ہے میرے پاس پلان ہے میں نے آپ کو کہا نہ کر ان کو سلا دے سکتا ہوں کہ اے بی سی پلان میرے پاس بھی اے پلان بی پلان سی پلان ایویلیبل ہے یہ میرا پہلا پلان ہے میں پرسنلی بھی ڈی سی صاحب سے ریکویسٹ بھی میں نے کی ہے کہ جناب یہ حالات ہیں اس کو ذرا دیکھیں ٹھیک اس کے بعد جناب میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے اپنے فیس بک کے اوپر ایک میسیج بھی دیا ہے یہ آج یہ بھی ایک آپ کے ثروح میسیج دے رہا ہوں سب لوگوں کو کہ جناب میرے درد کو جو ہے ملہم لگاؤ اگر نہیں تو پھر دیکھتے ہیں اگلہ لاعمل میرا کیا ہوگا تو نظرین ہمارے ساتھ نیشنل کانفرنس کے زلہ ڈوڈا کے رہنما سرشاد نٹنو تھے جنہوں نے آپ سب کے ساتھ روڈ کنیکٹوٹی کے حوالے سے اور روڈ کی خاصتہ حالت کے حوالے سے بات چیت کی امید یہی کرتے ہیں کہ زلہ انتظام یا ڈوڈا جلدی سے جلدی یعنی تمام چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرے اور ان کے لئے کوئی ایسی پالیسی نکالے جسے لوگوں کو راحت مل سکے دیکھتے رہے شوہم چینل اپنے میزبان ادریس فلائی کو دیجئے اجازت مزید پیشش کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ